دوستو کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں شرف مریخ کب ہے اور شرف مریخ میں کون کون سے نقوش تیار کیے جاتے ہیں اگر آپ کا پرانا سے پرانا کوئی دشمن ہے جو آپ پر بار بار اٹیک کر رہا ہے آپ کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے تو آپ کس طرح سے فتحیابی یا کامیابی پاسکتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا آپ کے لئے کمپلیٹ جانکاری دینے والا ہوں روحانی استاد یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم الصلاة و السلام علیکی رسول اللہ وعلی آلیکا وصحابکا یا شفیعنا یوم الجزا روحانی استاد یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں میں عمر فاروق اظہری میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کے خدمت میں ایک نئے اور بہتی مجرب المجرب عمل کے ساتھ پیارے دوستو عزیز ساتھیوں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شرف مریخ دو ہزار چوبیس میں کب ہے اور شرف مریخ کسے کہا جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اپنے دشمن سے بہت زیادہ پریشان ہے آپ کا دشمن آپ پر بار بار اپنی قوت کی وجہ سے اپنی پاور کی وجہ سے آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو آپ کس طرح سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں یہی نہیں اگر کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ پر مقدمہ کر دیا ہے آپ اس مقدمہ میں کامیابی و فتحیابی چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہت ہی مجرب لح اور نقش آپ کو بتانے والے ہیں یہی نہیں سور فتح کا ایک ایسا پاورفل نقش میں آپ کو دینے والا ہوں جو نقش کے ذریعے سے آپ کی جسمانی قوت ہو چاہے آپ کی اندروری طاقت ہو جس کو قوت باہ کہا جاتا ہے اگر قوت مردانہ کی وجہ سے بھی اگر آپ پریشان ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ شرف مریخ میں جو نقش میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ تیار کر لیں انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی پاور کتنی ہے ایک بات یاد رکھیں شرف مریخ سال میں ایک ہی بار آتا ہے ستارہ مریخ جب تمام بروج کا دورہ کرتے ہوئے دسوے راشی میں یعنی دسوے بروج میں جس کو بروج جدی کہا جاتا ہے اس کو ہندی میں مکر راشی بولتے ہیں جب اس میں داخل ہوتا ہے تو 28 درجے میں 28 درجے میں اس کو شرف کا مقام ملتا ہے یہ سب سے اوچے استان میں ہوتا ہے جب یہ بلند مقام پر ہوتا ہے تو زمین پر ایک ایسا اثر ہوتا ہے کہ انسان کی جسمانی قوتوں پر یہ ستارہ مریخ جو حکم رہا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ستارہ مریخ سے ریلیٹڈ انسان کی جو فیزیکل قوت ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر مرض ہو کوئی بھی طاقت سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کام ہو تو آپ اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا پائیں گے اگر آپ کی جسم میں بہت زیادہ کمزوری ہے آپ کو ڈر لگتا ہے آپ کو گھبرات بیچیں ہی ہوتی ہے تو شرف مریخ کا لوح آپ کے پاس ہونا چاہیے سال دوہزار چوبیس میں شرف مریخ جو آ رہا ہے نو فروری کے ایک بج کے چوالیس منٹ دو پہر کے یہ میں انڈیا ٹائم کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ انڈیا ٹائم کے حساب سے نو فروری ایک بج کے چوالیس منٹ سے شرف مریخ کا ٹائم ہی سٹارٹ ہو رہا ہے اور اگلے دن یعنی دس فروری کو آٹھ بج کے تیتالیس منٹ یعنی ایٹ فوٹی تھری تک رہے گا اس کا ٹائم قریب قریب ایک دن سات سے آٹھ گھنٹے کے آس پاس یہ شرف کا وقت رہے گا پیارے دوستو اکثر عاملین جو اس میں ماہر ہے علماء جفار جو ہے اس میں تکسیر کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے نقوش وغیرہ بنا کر کے لوگوں کو فیض پہنچاتے تھے لوہ کا جو طریقہ ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ خالص تانبے کا انتظام کریں جو تانبہ ہوتا ہے نا تانبہ میں کندہ کرنے کے بعد اس میں چاندی کا پولش کروا سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو چاندی میں بنا سکتے ہیں میرے پیارے عزیز ساتھیوں اگر اتنا افورڈ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے میں بتا دوں آپ کاغذ میں بھی زافران کی سیاہی سے یا لال رنگ کے اسکیج پہنچے لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے کوئی دقت یا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگر آپ تیار کرنا چاہتے ہیں اپنے لئے تو مجھ فقیر کی طرف سے اجازت ہے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اگر آپ بہت مصروف رہتے ہیں آپ کے پاس وقت نہیں ہے آپ کو بنانا نہیں آتا ہے عملیات کے تمام شرائط و قوائد کو مدد نظر رکھ کر ہمارے ادارے سے شرف مرک کا جو لوہ ہے ہر سال تیار کیا جاتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی کانٹیک کرنا پڑے گا اور آپ کو آرڈر کروانا پڑے گا کیونکہ یہ لوہ جو بنائے جاتا ہے نام کے ذریعے سے تیار ہوتا ہے تو پیارے دوستو عزیز ساتھیوں اس لوہ کو بنانے کے لئے سب سے پہلا جو کام ہے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ جن کے لئے بھی لوہ تیار کر رہے ہیں اگر اپنے لئے بنا رہے ہیں تو آپ کا نام کا عدد معلوم ہونا چاہیے اور آپ کی والدہ کا نام کا عدد معلوم ہونا چاہیے اگر کسی اور کا بنا رہے ہیں تو ان کا نام کے عدد اور ان کی ماں کے نام کا عدد آپ نکال کے رکھ لیں اس نام کے عدد میں اور ماں کے نام کے عدد میں آپ کو سور فتح کی جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا اس آیت کریمہ کے اعداد آپ کو نکالنا ہے اس کا جو عدد ہے بارہ سو تیس ہے ایک ہزار دو سو تیس عدد آپ کے نام کے عدد کے ساتھ اور آپ کی والدہ کے عدد کے نام کے ساتھ اس کو جوڑنا پڑے گا جوڑنے کے بعد ٹوٹل عدد میں سے میں آپ کو ادھارن کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹوٹل عدد دو ہزار ہے اس میں نام کا بھی عدد ہے ماں کے نام کا بھی عدد ہے اور بارہ سو تیس بھی ہے اس میں جب آپ تیس مائنس کریں گے یعنی دو ہزار میں تیس مائنس کریں گے تو انیس سو ستر عدد بچے گا آپ کے پاس اب انیس سو ستر کو چار میں تقسیم کرنا ہوگا پیارے دوستو عزیز ساتھیوں جیسے ہم اس کو چار میں تقسیم کرتے ہیں جب ہم اس کو چار میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں تو چار سو بانوے کے حساب سے تقسیم ہوا لیکن برابر نہیں ہوا اس میں میں پوائنٹ فائب بچتا ہے یعنی دو اس میں عدد بچا ہے تو پیارے دوستو اگر دو عدد بچے تو یہ قانون ہے تعویز لکھنے کا کہ اس میں نوے خانے میں ایک عدد کسر ہوگا یعنی ایک عدد چھوڑ کر لکھنا پڑے گا اگر انیس آ رہا ہے تو انیس کی جگہ میں ڈائیریکٹ 21 آپ کو لکھنا ہوگا اگر آپ کے کیس میں ایک بچتا ہے تو آپ کو تیروہ خانے میں ایک عدد مائنس کرنا پڑے گا کسر کرنا پڑے گا اور اگر آپ کے نقش میں برابر تقسیم ہو جائے تو کہیں پہ آپ کو چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو برابر ایک کے بعد دوسرا عدد لکھتے جانا ہے تیسرا اگر آپ کے کیس میں تین عدد بچتا ہے آپ کو چاہیے کہ پانچوے خانے میں ایک عدد اضافہ کریں گے پیارے دوستو عزیز ساتھیوں جو نقش آپ کو تیار کرنے ہیں تو نقش مربع آپ کو جو چال سے پور کرنا ہے جو چال سے پور کرنا ہے وہ آپ ڈسپلے میں دیکھ سکتے ہیں اس چال سے آپ کو نقش پور کرنا ہے یاد رکھے کوئی بھی نقش اس کا چال اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بس اتنا دماغ میں بٹھا لیں کہ جو سب سے کم عدد ہوتا ہے بس وہی آپ کا سٹارٹنگ چال ہے یعنی سب سے پہلے وہی لکھنا پڑے گا پھر ایک ایک عدد اس میں بڑھاتے جائیے جیسا آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے نیچے ایک لکھا ہے تو آپ کو جو بھی عدد اس میں تقسیم ہوا جیسے میرے کیس میں چار سو بانے بھی ہوا ہے تو ہم ایک کی جگہ میں چار سو بانے بھی لکھیں گے پھر اس کے بعد کیا ہے چار سو ترانے بھی لکھیں گے ایک ایک عدد کر کے بڑھاتے جائیں گے پیارے دوستو عزیز ساتھیوں یہ نقش جو لکھنے کا طریقہ ہے یاد رکھیں یہ نقش آپ کو جیسے ہی نو فروری کو ایک بج کے چوالیس منٹ سے آپ کے دس فروری رات کے آٹھ بج کے تیتالیس منٹ کے درمیان اس میں دیکھیں کہ ساتھ مریک کب سٹارٹ ہو رہی ہے ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی ستارہ شرف کے درجے میں پہنچے اس ستارے کی ساتھ میں ہی لکھنے میں زیادہ پاور اور زیادہ تاثیر ہوتا ہے تو آپ کو ساتھ مریک میں تیار کرنا ہے اگر آپ کو ساتھ دیکھنا نہیں آتا ہے تو اس ٹاپک پر ہمارا ویڈیو ہے میں آپ کو آسانی کے لئے بتا دوں اگر آپ پلے اسٹور میں جائیں گے آج کل کچھ ایسے اپلیکیشن موجود ہے کہ آپ اس میں سرچ کریے گا چو گھڑیا اپلیکیشن تو چو گھڑیا کے نام سے اپلیکیشن آپ کو ملے گا آپ کے علاقے میں دیکھئے گا کہ ساتھ مریک کب سٹارٹ ہو رہی ہے پیارے دوستو عزیز ساتھیو جیسی ہی ساتھ مریک کا وقت آئے تازہ وضو کر لیجئے تازہ وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے دو رکعت نفل اسی شرف مریک کا جو لوح بنانی کی نیت سے پڑھنی ہے جب آپ نے نفل پڑھ لیا آپ جس روم میں یہ تعویز تیار کریں گے آپ کے لئے ضروری ہے کہ اس روم میں کم سے کم لوبان یا سندل کی اگربتی ضرور جلائیں اور جو بھی آپ کے حساب سے اچھا خوشبو مشک ہو چاہا ہنا کا خوشبو ہو آپ کپڑوں میں لگائیں جب آپ نے لگا دیا اب یہ نقش آپ لکھنا شروع کریے یاد رکھیں جو نقش میں نے بتائے ہیں نقش کے چار کونوں میں معاقلات کے نام ضرور لکھیں داہنے کونے میں آپ کو جبرائل لکھنا ہے آپ کے لیپ سائیڈ کے جو کونے ہیں اس میں آپ کو اسرائل لکھنا ہے اس کے نیچے والے کونے میں میکائل لکھنا ہے پھر اس کے بعد اسرافل لکھنا ہے بہت ہی آسان ہے کوئی دقت یا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے دوسرا طریقہ میں بتا دوں ایک تو نام کے ذریعے سے ہو گیا اگر کچھ لوگ حساب نکالنا نہیں جانتے ہیں تو ان کے لیے میں بتا دوں کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس جو نقش آپ دیکھ رہے ہیں ڈسپلے میں یہ نقش آپ کو تیار کرنا ہے تو آپ کی آسانی کے لیے میں بتا دوں آپ چاہیں تو شرف مریخ میں صرف اور صرف انہا فتح نہ لکا کی جو آیت مبارکہ کی جو عدد ہے بارہ سو تیتیس کے آپ نقش بنا سکتے ہیں میں آپ کے آسانی کے لیے نقش آپ کو ڈسپلے کر رہا ہوں آپ یہ نقش دیکھ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو عدد یعنی کم جو عدد ہے وہ تھری ہنڈیٹ ہے تین سو ہے اس کے بعد ایک بڑھایا تو تین سو ایک ہے پھر اس کے بعد تین سو دو پھر تین سو تین پھر اس کے بعد تین سو تین کے بعد ڈائریکٹ تین سو پانچ ہے تین سو پانچ اسی لیے ہے جو آیت مبارکہ کی میں نے عدد نکالی تھی اس میں تین عدد بچا تھا اسی لیے پانچوے خانے میں ایک عدد مجھے کسر کرنا پڑا اس کے بعد آپ ایک ایک بڑھا کر کے نقش کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے یہ نقش آپ تیار کریں جیسے ہی یہ نقش آپ کا تیار ہو جائے تو آپ اس کو گلے میں چاہے بازو میں ہرے رنگ کے کپڑے میں یا بلکل لال رنگ کا کپڑا جو ہوتا ہے ڈارک ریڈ کلر کے کپڑے میں موم جامہ کر کے اس کو اگر ہو سکتا ہے تو منگل کے روز ٹوئس ڈے کے دن صبح کے ٹائم پہ پہلی ساتھ میں یعنی سورج جب نکلتا ہے تب آپ کو یہ پہن لینا ہوگا پیارے دوستو آسی ساتھیوں جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ آپ چاندی پہ بھی بنا سکتے ہیں تامبے پہ بھی کندہ کر سکتے ہیں کاغیز میں بھی بنا سکتے ہیں اور ہمارے یہاں سے اگر آپ تیار کروائیں گے تو ہمارے یہاں پہ اور بھی نقوش اس میں ایڈ کیا جاتا ہے چاندی پہ یا پھر تامبے پہ جب ہم بناتے ہیں تو چاندی کا پولیش اچھی طرح کیا جاتا ہے اور اس کے اُلٹے سائیڈ میں یعنی دونوں سائیڈ میں نقش ہم ڈالتے ہیں اور ایک چیز آپ کو بتا دے ہم کہ جس طرح سے انگوٹھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ لوہ نہیں پہننا چاہتے ہیں تو وہ شخص چاہے تو انگوٹھی میں بھی بنوا سکتے ہیں یہی نقش کاغذ میں ہو چاہے چاندی کے ہلکا سا بارک پترے میں تیار کرنے کے بعد اس میں وہ ڈالا جاتا ہے اور اوپر سے جو پیور حقیق نیچورل حقیق ہوتا ہے وہ ڈال کے پیک کیا جاتا ہے اور جن کے بھی آرڈرز ہوتے ہیں وہ پرائیوٹ کوریئر کے ذریعے سے یہاں سے ڈسپیچ ہو جاتا ہے اگر آپ ہمارے یہاں سے آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نمبر پہ آپ واتس اپ کریے گا اور کہیے گا کہ مجھے شرف مرک کا نقش چاہیے انشاءاللہ جو بھی اس کا مناسب اور جائز ہدیہ ہوگا آپ سے لیا جائے گا اور آپ کے نام سے بنا کر کے بھیج دیا جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے آپ خود بنائیے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اپنے دکان میں رکھ سکتے ہیں اپنے بازو میں پہن سکتے ہیں اپنے گلے میں پہن سکتے ہیں اپنے علماری کے اندر رکھ سکتے ہیں یہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر آپ کے گھر میں دروازے پہ اگر آپ لگائیں گے تو آپ کا دشمن جتنا بھی جادو ٹونا ٹوٹکا کر لے آپ کے اوپر اٹیک کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ سور فتح کی آیت مبارکہ کے صدقے میں آپ کے اوپر اٹیک نہیں کر پائے گا شریر میں اگر آپ کے ساتھ رہے گا آپ کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا دکان پہ لگائیے گا تو دکان میں خیر و برکت بھی ہوگی اور آپ کی دکان میں جو دشمن آپ پر وار کر رہا ہے بندش لگا رہا ہے وہ بھی نہیں کر پائے گا پیارے دوستو امید ہے آپ اس طرح سے اس کو بنائیں گے اور پورا فائدہ اٹھائیں گے ویڈیو کو سواب کی نیت سے اپنے تمام دوستو احباب تک لازمی شیئر کریے گا چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریے گا اب اپنے دوست عمر فاروق ازہری کو دے اجازت اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عزوجل تب تک کے لئے خدا حافظ فی آمان اللہ